بات کروں گا شکر بھارتی صاحب لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپ ڈیٹ دے دیں کیونکہ لوگ منتظر ہیں آپ کی اپ ڈیٹ کے لیے شکر بھارتی صاحب شکریہ بھی شکریہ ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آج جہاں ہمیں روز خبریں ملتی ہیں دب بھری وہاں آج ہمارے پاس جو ہے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور اگر اس کو جو ہے اوپر والا مطلب یعنی عملی جامعہ پینا دے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بغیدہ طور پر ہو جائیں تو پھر انسانی جانے جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں اور سیس فائر ہو سکتا ہے ظاہر سی بات چیت ہے کہ آج بھی جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر رفع کے قریب جو ہے بمبارڈمنٹ ہوئے ہیں آج بھی ایک جو یونیورسٹی تھی اس میں جو دو عمارتیں بچی تھیں ان کو بھی گرا دیا گیا ان کو بھی باقاعدہ طور کے اوپر برباد کر دیا گیا اور ایک جنلسٹ تھا وہ بھی بچارہ مارا گیا اور اس کے ساتھ اس کے ماباپ تھے وہ بھی مارے گئے اور بارال اسرائیل کا ظلم اور بربریت جو ہے بری طریقے سے بڑھا ہوا ہے نہ صرف اسرائیلی فوجیوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو زائنسٹ لابی جو کیا نام ہے فلسطین کے اندر ہے وہ بھی جو ہے پوری طریقے سے ظلم کر رہی ہے اور آج جو ویڈیوز دیکھے گئے ہیں کہ ادھر سے ٹرک آ رہے ہیں ایڈ لے کر جانے کے لیے ان ٹرک کے آگے جو ایک بہت بڑی بھیڑ آ کر وہ چاہ رہی ہے کہ غزہ کے اندر ایڈ نہ پہنچے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں کے سیکریٹری جنرل انٹونی گوٹریز جو ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ موت جو ہے وہ بھوک سے بڑ رہی ہیں جبکہ لوگ وہاں کے اوپر گھاس کھا رہے ہیں گھر کیا کھا رہے ہیں یعنی بہت ہی خراب پوزیشن ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ازرائیڈ کرویا ہے وہ بہت ہی خراب ہے دوسری طرف جو ہے بلنکن پہنچے ہوئے ہیں انٹونی بلنکن اور اس پروپوزل کے ساتھ جس میں جو ہے کیا نام ہے چار مہینے پندرہ دن کا یعنی ساڑھے چار مہینے کا جو ٹروز کی بات چیت ہو رہی ہے کی اس پر بات کی جا رہی ہے کی ہم جو ہے ہر پیتالیس دن کے اوپر اس اس طرح کی چیزوں کو فلفل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو کنڈیشنز تھی کی ہمارے کیپٹیوز چھوڑے جائیں جو کنڈیشن تھی کی غزہ سے جو ہے ایک ایک فوجی غزہ سے ویس بینک سے یعنی فلسطین کے علاقے سے ایک ایک فوجی واپس جائے گا کوئی وہاں کے اوپر نہیں رہے گا آگے اٹیک نہ کرنے کی گارنٹی ہوگی تو وہ جو سارا جو کنڈیشن تھی اس کو باقاعدہ طور کے اوپر حماس کے طرف سے اس کنڈیشن کو لے کر بلنکن جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور بینجمن نیتن یاہو سے ان کی ملاقات ہوئی حالانکہ آرمی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں ون ٹو ون ملنا چاہتے تھے لیکن اس کو پرمٹ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بینجمن نیتن یاہو نے اس کے مطلب کی یعنی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی الگ سے بلنکن سے بات کریں تو بینجمن نیتن یاہو وہ اپنی وار کیبنٹ کے ساتھ اپنے کیا نام ہے موساد کے چیف کے ساتھ ملٹری چیف کے ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر دیفنس منسٹر کے ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے ایک ساتھ بات چیت کی ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو کیا نام ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید جو پروپوزل گیا تھا اس پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا ہے بینجمن نیتن یاہو نے لیکن ابھی اس کی کنفرم نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کی نیوز آ رہی ہیں لیکن نہ اسے ابھی الجزیرہ نے کنفرم کیا ہے نہ سینن نے کنفرم کیا ہے نہ پریس نے کنفرم کیا ہے نہ علمائیدین نے کنفرم کیا ہے اور یہ ٹرکی کی ایک ایجنسی کے طرف سے بریکنگ نویز کے طور پر آئی تو لیکن یہ ہے کہ باقی ابھی کسی نے اس کو کنفرم نہیں کیا ایون جو ہے نہ ہارٹس نے نہ جیرشلم پوسٹ نے نہ ٹائمز آف ازرائیل نے ان تینوں نے جو ازرائیل کے ہی کیا نام ہے نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اسے کنفرم نہیں کیا ہے لیکن حالات بہت زیادہ ہیں خراب ہو گئے ہیں حالات اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ جن کیپٹیوز کو چھڑانے کی ڈیل چل رہی تھی وہ انہوں نے ایک بمبارڈمنٹ جو کیا ایک بلڈنگ کے اوپر اس بلڈنگ کے اندر کیپٹیوز رکھے تھے اور ہماس نے بتایا کہ اس میں سے تقریباً تھرٹی ون جو ہیں اکتیس یا بتیس کیپٹیوز جو ہیں وہ ابھی لیٹس ان کے بمبارڈمنٹ میں مار دئیے گئے ہیں جس کے بعد ازرائیل کے اندر بہت ہنگامہ ہے کیونکہ اب ان کے نام تو نہیں پتا ہے کہ کون کون مارے گئے ہیں کیا ہیں تو اس لیے تمام جو وہ کیپٹیوز کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور باقیدہ طور کے اوپر دھرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر روڈ کے اوپر ٹینلز بنا رکھی تھی اور کیپٹیوز کے لیے لگاتا ہے پروٹیسٹ ہو رہا تھا پریشر تھا وہ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا اور اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا کیونکہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتا نہیں کس کے گھر کے کون یہ بتیس میں کون مارے گئے تو یہ یا ایک یہ ایک تیس لوگ کون مارے گئے ایک سو بتیس کیپٹیوز میں ایک تیس کون مارے گئے ہماس نے بتایا کہ آج جو آپ نے بمبارڈمنٹ کیا ہے اس میں جو ہے ایک تیس لوگ مار دیے گئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے لگاتار ہزباللہ کے حملے جو ہیں وہ لگاتار ہو رہے ہیں ہر گھنٹے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر اور اس کے بعد موٹر فائرز تو ان کے مطلب وہ رکی نہیں رہے ہیں وہاں ان کا ریڈار سسٹم اڑایا جا رہا ہے وہاں ان کی جو ملٹری کے ایکیوپنٹس ہیں وہ اڑا رہے اڑایا جا رہے ہیں جاں ملٹری کی گیدرنگ ہے وہ اڑایا جا رہی ہے یعنی اس وقت ہزباللہ نے بہت تیز جنگ کرتی ہے بہت زیادہ اتنی زیادہ جنگ کر دی ہے کی اسرائیل کی جو نیوز جنسی ہے وہ کہہ رہی کہ بھئی ان کے طرف سے جو ہے بالکل جو ہے جنگ رکی نہیں رہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر امریکن ڈیلیگیشن بیٹھ کر ہزباللہ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں کے اوپر اور ہزباللہ کو یہ پروزل دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے تیس کلومیٹر پیچھے چلے جائیں لبنان کی آرمی وہاں کے اوپر آ جائے یعنی ہزباللہ سے اتنا زیادہ ڈر ہے لیکن ہزباللہ اس بات کو نہیں مان رہا اور ان کی جو الائٹ فورسز ہے ردوان یہ بہتی مطلب خطرناک فورس ہے یہ وہ فورس ہے جس کو ایران کی آئی آر جی سی نے جو ہے اور آئی آر جی سی کی بھی اسپیشل برگٹ نے جو ہے اس کو کیا کیا ہے تیار کیا ہے اور یہ وہ برگٹ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے جو اندر گز جاتی ہے یہ پتا چلنا ہے اسرائیل کے اندر خوف ہے کہ یہ ردوان برگٹ جو ہے وہ فلسطین اسرائیل کے اندر داخل ہونے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اور کچھ لوگ اس کے داخل بھی ہو گئے ہیں تو چونکہ ردوان برگٹ تیار ہی اس واسطے گئی ہے کہ ہم کیسے جو ہے آہ کسی کنٹری کے اندر گھس کے وہاں کے اوپر کیسے قبضہ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی خطرناک برگٹ ہے حزباللہ کی وہ برگٹ جو ہے لبنان کے بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور ادھر جو ہے جو کیا نام ہے ریسسٹنٹ فورسز تھی یہ راہ کی وہ پتا ہے وہ باقیدہ طور کے اوپر لبنان کے آہ ادھر آ چکی ہیں اور باقیدہ طور کے اوپر وہ گولان ہائٹس کے طرف سے جو ہے وہ حملہ کر رہی ہیں جو جو فورسز جو ہے امریکن فورسز کے اوپر حملہ کر رہی تھی اور انہوں نے گلیلی کے اوپر جو ہے کافی بڑا حملہ کیا ہے اور آرمی کے کمانڈر کی اسرائیل کے وہ مارا گیا ہے اور کافی کیجولٹی ہوئی ہے اور وہ جن جن میزائل سے حملے کر رہے ہیں تو وہاں پہ سائرن بھی نہیں بجھ رہا ہے انٹرسپٹر بھی نہیں پکڑا جا رہا ہے تو اس وقت چاروں طرف سے جو ہے وہ کر لیا ہے ادھر یمن ایک عجیب بھال ہے یمن نے جو ہے صبح صبح ان کے اوپر چھے میزائلز ماری اور چھے میزائلز مارنے کے بعد ان کے دو جہاز ڈیمیج کر دیئے برٹین کے اور اس کے بعد سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہوا ہے کی جو ان کا ڈیسٹرائر تھا برٹین کا جو کوئی ایلزابیت نے جس کو تیار کیا جو کھربون ڈالر کا ہے یعنی اس سے زیادہ جو ہے ان کا جو مطلب یعنی کی زبردست ڈیسٹرائر کوئی نہیں تھا کیا نام حماس نے کیا کیا ہے کی ارے سوری یمن نے کیا کیا ہے ہوتی نے کیا کیا ہے کی ان کے اوپر بہت سے جو ہے ارکٹونک حملے کی ہیں اور حملے کرنے کے بعد ان کا رڈار سسٹم فیل کر دیا ہے اب وہ پوری طریقے سے اس کو پھر پوری کوشش کی گئی اور وہ کچھ نہیں روک پا رہا جس کے بروسے کے اوپر برٹین کے شپس کو وہاں سے ریٹسی سے نکالنے کے لیے جو آیا تھا جو وارشپ آیا تھا کیا نام ہے ایچ ایم ڈی کیا نام ہے ڈائیمنڈ کر کے وہ جو ہے اس کو اس کے پورے سسٹم کو خراب کر دیا اور وہ وہاں سے جو ہے یمن کے طرف سے وہ مطلب اس کے پانی سے وہ جانے لگا اور انہوں کہا کہ بھائی ہم سے صحیح نہیں اوپر ہے اس کو ہم لوگ لے جاکت پھر سے صحیح کریں گے اس کا رڈار سسٹم اور ساری چیزیں جائم کر دی ہیں تو یمن نے ایک بہت بڑا یعنی کھربو ڈالر کا اگر کہا جائے جو بڑی ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ جس کو لے کے آئے تھا برٹین اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور کیا نام ہے ممتاز صاحب اگر دیکھئے تو ہوتی اپنے طرف سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے ہزباللہ وہ اپنے طرف سے کر رہے ہیں حماس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک بلڈنگ کے اندر سات سات اسرائیلیوں کو مارا ہے باقاعدہ طور کے اوپر جس بلڈنگ کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ان کے کئی ٹینک تباہ کر دی ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر بلکل ویس بینک کے قریب جو ہے گھسنے نہیں دے رہے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر اس وقت جتنی بھی وہاں پر فورسز ہیں وہ چاہے اسلامی جہاد ہو چاہے حماس ہو چاہے القص برگڑ ہو یہ سب لوگ جو القصام برگڑ جو ان کی ہے وہ یہ سب کے سب پوری طریقے سے جو ہے اس وقت جنگ بہت بڑی ہوئی ہے وجہ کیا ہے کہ یہ نہ بھو کہ ہم دب کر سلا کر رہے ہیں اور کنڈیشنز جو انہوں نے رکھی ہے اب اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور اس پر ایک نیوز یہ آ رہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ شاید بنجون نیتن یاہو نے ان تمام کنڈیشنز کو مان بھی لیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ابھی نہ اسرائیل کی کیا نامے کسی ایجنسی نے اسے کنفرم کیا ہے نہ اسے سی این این کنفرم کیا ہے نہ گارڈین نے اس کو کنفرم کیا ہے نہ جو ہے اس کو الجزیرہ نے کنفرم کیا ہے نہ ایران کی کسی نیوز ایجنسی نے کنفرم کیا ہے لیکن ریپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اب ان کے پاس سوائے اس کو ماننے کے کوئی دوسرا چاران نہیں ہے اب یہ بڑے مزے کی بات چیت ہے کہ دیکھئے یہاں تو سی سوائر ہو جائے گا اب یہ چاہ رہے گئے کہ اب ہمارے طریقے سے کسی طرح سے حضب اللہ سے ہو جائے کیونکہ وہ جو ان کے ہاں سے لاکھوں لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو جب تک حضب اللہ کا اور وہ یہ سعودی عرب کا وہی قرآنہ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ باقاعدہ طور کے اوپر جنگ روک دیں گے اور کیا کہتے ہیں کیا نام ہے اس کے بعد جو ہے اسرائیل کو یعنی یعنی فلسطین کو ریکنائز کر لیا جائے گا فلسطین کو مان لیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ ریلیشن اچھے کر لیں گے ہم ان کو ریکنائز کر لیں گے یہ بات چیت کی جا رہی ہے لیکن ایک جو ریپورٹ آ رہی ہے ایک نیوز اور آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انیس سو سرسٹھ والا جو معاملہ ہے انیس سو سرسٹھ انیس سو سرسٹھ تو معاملہ ہوگا تو جیروشلم جو ہے وہ ان کو جینا پڑے گا کیونکہ انیس سو سرسٹھ میں یہ جیروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے جیروشلم ایک آزاد ہے جہاں کے اوپر تینوں لوگوں اور جس کے ان چار جو ہیں وہ جارڈن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم نہیں مانیں گے جب تک سیز فائر نہیں ہو جاتا غزہ کے اندر وہاں سے فوجیں واپس نہیں چل جاتیں اور جب تک اسرائیل کو نہیں مانا جاتا تب تک ہم کیا نام ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے نہیں کریں گے تو یہ تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات انہوں نے ابھی بلنگکن آئے تو ان کے صاحب نے پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دی ہے یہ ہے پورے ڈولپمنٹ جس کے بارے ہم نے بھی آپ کو بتایا جی بہت بہت شکریہ شکت بھارتی صاحب